سالو دوستو آج ہم پرکاس سنسلیشن کی قریہ کو بڑے ہی سرل پریور دورہ سمجھنے والے ہیں سب سے پہلے ہم پالک کی پتیوں کے کچھ ٹکڑے کرتے ہیں اور انہیں جل سے بھرے بیکر میں ڈال دیتے ہیں اس بیکر کو اٹھا کر کے سوری کے پرکاس میں رکھ دیتے ہیں جب یہ بیکر سوری کے پرکاس میں رکھا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں پتیوں سے کچھ بلبلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بلبلے آکسیجن کے بلبلے ہوتے ہیں پھر دیرے دیرے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پتیاں اوپر کی اور اٹھنے لگتی ہیں اور یہ پتیاں اوپری تل پر جا کر کے اکٹھا ہو جاتی ہیں لیکن جب ہم اسی بیکر کو پرکاس سے ہٹا کر کے اندھیرے میں رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پتیاں نیچے کی اور آنے لگتی ہیں کیونکہ اس میں آکسیجن کا نرمال نہیں ہو رہا ہے